اسلام علیکم و رحمت اللہ دوستو میں ہوں میاں حمزہ اور آپ سب دوست دیکھ رہے ہیں میاں حمزہ افیشل یوٹیوب چینل آج جس ٹوپک پہ ہم بات کریں گے وہ انتہائی اہم موضوع ہے سیول کنسٹریکشن میں استعمال ہونے والا تو جی آج کا جو ٹوپک ہم نے رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ جو پری کارس سلیب ہوتی ہے اور آر سی سی کی جو سلیب ہوتی ہے اس میں فرق کیا ہوتا ہے سلیب جو پہلے سے بنی ہوئی چھتے ہوتی ہیں ان میں اور جو سائٹ پر موجودہ کنسٹریکشن ہونے کے درانہ ہم بناتے ہیں ان دونوں میں ڈیفرنس جو ہوتا ہے وہ آج ڈیٹیل کے ساتھ آپ دوستوں کو بتاؤں گا what's the difference between pre-cost slab and RCC slab جو پہلے سے بنی ہوئی سلیبیں ہوتی ہیں چھتے ہوتی ہیں ان میں اور جو سائٹ پر موجودہ کام کے درانہ ہم بناتے ہیں چاہتے ہیں ان کے بارے میں آج آپ دوستوں کو اگاہی دوں گا جو دوست احباب میری اس ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں یا میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں ان تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے اس ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیے گا ویڈیو کو بقیدہ آغاز کرتے ہیں کہ پہلے سے بنی ہوئی چھتیں پری کاسٹ کہتے ہیں پہلے سے بنی ہوئی چھتوں کو اور آر سی سی جو ری انفورسمنٹس سیمنٹ کنکلیڈ کی چھت ہوتی ہے جو سائٹ پر موجودہ ہم شیٹرنگ کرنے کے بعد آر سی سی کی سلیب ڈالتے ہیں اس میں کیا فرق ہوتا ہے اس کے بارے میں آج بات کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ بندی کیسے ہیں اور کس کس مٹیئیل کے ساتھ بنتی ہیں اور کس طرح ڈیزائن ہوتی ہیں اس بارے میں تھوڑی چاہت دوستوں سے بات سید کروں گا پہلے بات کرتے ہیں آر سی سی سٹینڈ فار ری انفورسمنٹ سیمنٹ کنکلیڈ ایسی کنکلیڈ جس میں سٹیل استعمال کیا گیا ہو سریعہ استعمال کیا گیا ہو اسے ہم کہتے ہیں ری انفورسمنٹ سیمنٹ کنکلیڈ اس کی بھی ہم چھتے استعمال کرتے ہیں چھت کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اس کے لوڈ کے حساب سے اس پہ کتنا لوڈ آنا ہے کتنا لوڈ کس کس کیٹا گئی کا لوڈ آنا ہے سب کو متنظر رکھتے ہوئے اس کا سٹیل کو کلکلیڈ کیا جاتا ہے اور اس کی سلیب جو چھتے کی مٹائی ہوتی ہے اس کی چھکنس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ڈیزائن کیا جاتا ہے تو جو سائٹ کے اوپر مجودہ کنسٹریکشن کے دران ہم بناتے ہیں آر سی سی ری انفورسمنٹ سیمنٹ کنکلیڈ اس کو کہتے ہیں آر سی 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 سلیب اس میں سریعہ استعمال ہوتا ہے سریعہ جو ہم کلکلیڈ کرتے ہیں لوڈ کے حساب سے کرتے ہیں جس کس ان کا لوڈ کی ڈیفرنس اقسام ہے کس کس کیٹاگری کا لوڈ اس کے اوپر آنا ہے اور کس کس طرح کہ آنا ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے سٹریکچرل ڈرینگ بنتی ہے سٹریکچرل ڈرینگ کے بعد ڈیزائیڈ کیا جاتا ہے کہ اس کی کتنی تھکنس رکھنی ہے کتنا سٹیل اس میں ڈالنا ہے کتنے بیم ہم نے اس میں ڈالنا ہے اسی حساب سے پھر مینٹن کیا جاتا ہے یہ ہے آر سی سی سلیب آپ کو پتا چل گیا ہوگا جو ہم نارمل گروہ میں بناتے ہیں وہ آر سی سی کی سلیب ہی ہوتی ہے جو کنکریٹ کا مکسر ہوتا ہے مکسر کے ساتھ شیٹرنگ لگانے کے بعد ہم ڈرم مکسر کے ساتھ کنکریٹ مکسنگ کرنے کے بعد جو اپنے چھت کے اوپر ڈالتے ہیں سلیب ایک چھے انچ کی لیئر موٹی ڈالتے ہیں اسے ہم آر سی سی ری انفورسمنٹ سیمنٹ کنکریٹ والی سلیب کہتے ہیں اور دوسری قسم کی جو سلیب ہے وہ پری کارس سلیب ہوتی ہے ہوتی وہ بھی کنکریٹ کی سلیب ہے پری کارسٹ آپ کو نام سے پتا چل رہا ہوگا کہ پری کا مطلب ہے پہلے سے تیار کی ہوئی پری کارسٹ پہلے سے تیار کی ہوئی سلیب آر سی سی وہ بھی ری انفورسمنٹ ہی کنکریٹ ہوتی ہے سیمنٹ کنکریٹ ہوتی ہے اس میں بھی جو اس کا سٹیل ہوتا ہے اس میں جو وائرن ہوتے ہیں وائرن ڈالی ہوتے ہیں اسے ہم مشین کے ذریعے سیٹرینٹھ دیتے ہیں اس میں ٹینشن دیتے ہیں ٹینشن دینے کے بعد اس کو تاروں کو کھنچاؤ دے جاتا ہے اور اس کی بھی جو کوالٹی ہے اس کو بھی جو ڈیزین کیا جاتا ہے وہ اس کو اسی طریقے سے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے لوڈ کو کلکلیٹ کرتے ہوئے اس کی بھی ٹکنلز رکھی جاتی ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو بڑے بڑے سٹرکچر ہم نے شروع کی ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے ٹائم کم ہونے کی بنا پر ہم کیا کرتے ہیں اپنا سٹرکچر نیچے سے تعمیر کرتے کرنے سے پہلے جب ہم اپنی چھات کے لیول پر پہنچ جاتے ہیں تو اس سے پہلے ہی ہمیں بنی بنائی چھتے ہیں جو سائز کرنے کے بعد ہمیں مل جاتی ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا ٹائم بہت کم لگتا ہے جب ہم نے ایک سلیب بنا کے اسے ہم نے کچھ ٹائم دینا ہوتا ہے اس کا جو سلیب کو خوشک ہونے کے لیے اس کو ڈرائی ہونے کے لیے تو اس کے لیے ہمیں ٹائم مارا زیادہ ویسٹ ہوتا ہے اس لیے ہم زیادہ تر جو بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں اس پر ہم یہی پریفر کرتے ہیں کہ رسی سی پری کاسٹ سلیب ہے اسے استعمال کیا جائے وہ جو بڑے کھلے وسیع ایریا ہوتے ہیں وہاں پر سٹیکچر بنایا جا رہا ہو بڑے پیمانے پر تو وہاں پر ہم پری کاسٹ کی سلیبیں یوز کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہی ہے صرف وہ چھاتی ہے اس کا کوئی اتنا ڈیفرنس دونوں میں فرق نہیں ہے برک صرف اتنا ہی ہے کہ وہ پہلے سے تیار کی ہوئی ہوتے ہیں چھتے ہیں اور جو ہماری آرسی سی ہیں وہ بھی ہوتی ری انفورسمنٹ سیمنٹ کنکریٹ یہ ہے اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہ پہلے سے تیار کی ہوتی ہے پری کاسٹ اور جو دوسری سا ہے دوسری آرسی سی کی چاہتا ہے وہ ہم سائٹ پر موجودہ کنسٹریکشن کے دران ہم تعمیر کرتے ہیں بناتے ہیں مکسنگ کرتے ہیں بس اتنا ہی فرق ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ سب دوستوں کو دیکھ کر بہت سی جانکاری ملی ہوگی اگر پھر بھی آپ دوستوں کو سمجھ نہ لگی ہو کسی قسم کا آپ کا سوال و جواب ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا ظہار کر دیئے گا ہم آپ کے کمنٹ پڑھنے کے بعد ریڈ کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کو ریپلائی کر دیں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوستوں کو یہ ویڈیو دیکھ کر بہت اچھا لگا ہوگا جو دوستے باب میرے اس چینل پر نئے ہیں ان سے میری ایک دفعہ پھر غزارش ہے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس سے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مات بولیے گا دیکھتے رہیے میاہ حمزہ اوفیشل یوٹیوب چینل ملتے ہیں ایسی انفرمیٹری کو دلچسر اہم معلومات کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ